موسیقی اے جاتے ہوئے برس تجھ کو سونپا خدا کو مبارک مبارک نیا سال سب کو اہلیان لاہور کو لاہور نیوز کے جانب سے نیا سال مبارک سال دوزار انیس کا پہلا سورج نئی امیدیں نئی اممنگے لے کر تلو ہو گیا دعا ہے کہ ہماری نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے خدا کرے نیا سال سب کو راست آئے نئے سال کی آمد پر شہر بھر میں جشن کا سما مال روڈ لیبرٹی چوگ بحریہ ٹاؤن شہر بھر میں عید کا سما آتش بازی کا شاندار مظاہرہ آسمان پر رنگو نوٹ کی برسات رنگو نور روشنیاں ہر سو نئے سال کی خوشیاں آؤ نئے سال میں نفرتیں مٹا دیں شہر کو جنت بنا دیں نئے سال کی آمد پر بحریہ ٹاؤن میں جشن کا سما آتش بازی کا شاندار مظاہرہ آسمان پر رنگو نوٹ کی برسات شہریوں کی بڑی تعداد میں شرک کر نئے سال کی پہلی خوشخبری حکومت نے پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول چار روپے چھاسی پیسے فی لیٹر سستا بیزل کی قیمت میں چار روپے چھبیس پیسے فی لیٹر کمی مٹی کا تیل باون پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا پیٹرول کی نئے قیمت نوے روپے ستانوے پیسے فی لیٹر مقرر بیزل کی نئے قیمت ایک سو چھ روپے ارسٹھ پیسے فی لیٹر نئے سال کیامت پر معذور افراد کے لیے چیریٹی فی اسٹا کا تمام نئے سال کیامت کے حوالے سے کیک بھی کٹا گیا فی اسٹا میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے شاقین سے خوب داد وصول کی چیریٹی فی اسٹا کا اتمام اے مور فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا گیا اور پاکستانی ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے فیشن شو کا بھی خصوصی اتمام کیا گیا تقریب حلف برداری نئے چیف جسٹر سردار شمیم احمد خان آج اپنے حدے کا حلف اٹھائیں گے حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوگی گورنر پنجاب چہدری محمد سرور جسٹر سردار محمد شمیم احمد خان سے چیف جسٹر کے عوضے کا حلف لیں گے جوہر ٹان میں کھوکر پہلے سمیں دیگر غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ انٹی کرپشن نے کھوکر برادران کو پوچھ گچ کے لیے بلا لیا سیف الملوک کھوکر، افضل کھوکر اور شفیق کھوکر کو آج صبح دس بجے پیش ہونے کی ہدایت پولیس نئے سال میں دفعہ ایک سو چوالیس پر عمل درامت کروانے میں ناکام نیوئیر نائٹ پر گلچن راوی کے علاقے میں ہوائی فائرنگ، ہوائی فائرنگ کے فٹیج لاہور نیوٹ میں حاصل کر دی نئے سال کا پہلا مقدمہ درج شہر میں دوزار انیس کا پہلا مقدمہ ساندھا تھانے میں درج کیا گیا ملزم وقاس کے خلاف مقدمہ ناجائز اطلح کی دفعہ کے تحت درج کیا گیا جبکہ سال دوزار اٹھارہ کا آخری مقدمہ تھانہ ٹاؤنشپ میں درج اعلیٰ صحافت اقتار کی پاسداری سال دوزار انیس میں بھی رہے گی جاری عوام کے مسائل اجاگر کرنے والا عوامی چینل لاہور نیوز دوزار اٹھارہ میں صحافت کے ہر میدان میں سب سے آگے رہا میانی صاحب سمیت قبستان سے غیر قانونی آہاتوں کی مسماری چھپن کمپنی سکینڈل پیراغون سے مشن بیوٹیفل لاہور تک صاف پانی تجاوزات ہسپتالوں کی حالت ازار ہو یا الی وی ایم سی میگا سکینڈل عام انتخابات کی بہترین کوریج پر بہترین چینل کا عزاز بھی لے اڑا سال بھر عوام کے بنیادی حقوق کا چرچہ عدالتوں اور عیوانوں میں ہوا تذکرہ عوام کی آواز لاہور نیوز کا عزاز نئے سال میں بھی خدمت کا عزم دوبارہ موجیں پھر سے چھٹیاں سرکاری سکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات میں اضافہ کر دیا گیا سکول اب ساتھ جنوری کو کھلیں گے محکمہ تعلیم پنجاب نے اعلان کر دیا چھٹیوں میں اضافہ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث کیا گیا وزیر تعلیم مراد راس کا ٹویٹ سابق حکومت کا ایک اور منصوبہ اعتصاب کی زد میں آ گیا عرفہ کریم ٹاور پروجیکٹ میں بے زابدگیوں کے خلاف انکواری شروع نیب نے پنجاب بورڈ آف انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کے چیئرمن کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا تمام بھٹوں کو زگ زگ ٹکنالوجی پر منتقل کریں گے ہم نے پہلی بار کوشش کی اور سموک کو قابو میں رکھنے میں کامیاب رہے کروڑوں کی مشینری سابقہ دور میں منگوائی گئی مگر ہونڈ کاب نہ کر رہی تھی اس وقت لاہور میں دو پوائنٹ مانیٹرنگ سسٹم چل رہے تھے مشیر وزیراعظم امین اسلام کی پریس کانفرنس کرپ کا ناصر سے چار عرب روپے سے زائد کی ریکاوری کی گئی دو عرب 22 کروڑ فیروزپور سوسائٹی سکینڈل میں واپس لیے مارڈل ہاؤسنگ کیس میں 63 کروڑ کی رکبری ہوئی قومی اتصاب بیورو لاہور نے سالانہ کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی شہر میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا آج کم سے کم درجہ حرارت 6 اور زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا میکمہ موسمانات کے مطابق آج شہر میں بارش برسنے کی پیش گئی اور دوزار اٹھارہ قومی کرکٹ کے لیے بہتر سال رہا ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں نمبر ون جبکہ ون ڈے میں رانکنگ میں بہتری آئی کھلاڑی محنت کر رہے ہیں مستقبل میں اچھے نتائج سامنے آئیں گے سال دوزار اٹھارہ کے اختتام پر کپتان پومی کرکٹ ٹیم سرفراز کا ویڈیو پیغام